یہ جی اس کی مٹھی میں بیج ہے سرسوں کا وہ یہ ساست گراتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ ایک نئے ایڈیے پہ گچھو والی سرسوں کی کاشت ہو رہی ہے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ باغلی بلوچ اڈوانس فارمنگ ٹی وی سے ناظرین آپ یہ آپ کو کچھ کھیلیاں نظر آ رہی ہیں یہ جو اس کی وجہ سے بنتی ہوئی جا رہی ہیں یہ لائنیں یہ دو بھئی دو فٹ پہ ہیں ناظرین اس میں ہم نے ایک تجربہ نیا کیا ہے کہ دو اکڑ میں ہم نے سواگے کے نیچے انڈ پہ جو ہے نا شلجم کے بیج پھینک دیئیں اور اب اس میں جو ہے گچھو والا رایا اس کی ہم بیج جو ہے نا وہ اس نالی کے ذریعے دو انسانوں کے ذریعے آپ نے دیکھی لیا کس طرح سے ہم اس کو اس رکبے میں ڈال رہے ہیں یہ دو بھئی دو فٹ بھئی ایک اور دوسری نالی کے بیچ میں دو فٹ کا فاصلہ اس کو لگانے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ ہی تھا کہ آپ ناظرین کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم رائے کے سیزن میں یعنی گندم کو اگر ہم چھوڑ کے کچھ کمانا چاہتے ہیں رائے ڈال کے ایزی فصل میں تو شلجم کی جو فصل ہے وہ پینتیس دن کی ہے اس کو اور رائے کو اس میں سیدھی نالیوں میں لگا دیئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب نالی کے اندر رائے ہوگا پینتیس دن میں رائے فٹ ڈیڑھ فٹ کا ہو جائے گا اس کے بعد کیا سین ہوگا کہ جو ہے نا شلجم پینتیس دن میں تیار ہو جائے گا پینتیس دن بعد ہم شلجم نکال کے اس کے بعد اس میں جو ہے رائے رہ جائے گا وہ فٹ ڈیڑھ فٹ کا تو اس کو مزید ٹائم چاہیے ہوگا دو ماہ تو اس کو ہم پورا جو ہے نا پراپرلی تیار کریں گے خوراک دے کے اور ہم اس سے رائے بھی لیں گے اور شلجم بھی لیں گے یہ آپ سب لوگوں کے لیے ایک نیو ایڈیا ہے آپ لوگ کاشت کیجئے انشاءاللہ گندم کے بدلے میں آپ ایک ہی فصل سے ڈبل فصل اٹھائیں گے پیسہ کمائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کو بھی ایک نئی ٹکنالوجی کا پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح سے ہم نے اڈوانس فارمنگ کرنی ہے تو اڈوانس فارمنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو اللہ آفیس